چین کے لوگ یہ بات ضرور کہتے ہوں گے کہ دنیا میں جب ہم آئی گئے تو سب کچھ کھائیں گے اور کھانے کے بعد پوری دنیا کو آگ لگائیں گے جی ہاں دوستو چین نے ہی دنیا کو آگ لگائی ہے اور آگ بھی ایسے لگائی کہ جس سے ختم کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے دوستو چین کے لوگوں کی آنکھیں جتنی چھوٹی ہوتی ہیں ان کا موں اتنا ہی بڑا ہوتا ہے تب یہ آسمان سے لے کر سمندر تک کی ہر چیز کو کھاتے ہیں کتے بلی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں یہ لوگ تو مگر مچ ساپ مچھلی کی آتے ہیں بچوں کے پشاب میں ابلے ہوئے انڈے اور بدخ کے ایسے انڈے جس میں کچھ دن کا بچہ بن چکا ہوتا ہے وہ تک بھی کھا جاتے ہیں جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا آج کی اس ویڈیو میں چین کے کچھ ایسے ہی غلیز کھانوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ کو الٹی آ جائے گی یا پھر آپ کے رونگ ٹکڑے ہو جائیں گے اس لئے دل تھام کر بیٹھئے گا اور ویڈیو کو آئینڈ تک لازمی دیکھئے گا سبسکرائب کریں انفو ٹائپ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بلیوٹ دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین کی مشہور ترین ڈیش بلیوٹ کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آخر کیا ہوتا ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں یہ بدخ کے انڈے سے تیار کی جانے والی ڈیش ہے یعنی کہ یہ بدخ کے ایسے انڈے جس میں کچھ دن کا بچہ بن چکا ہوتا ہے اور جب انڈے سے بچہ نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اس سے عبال کر کھایا جاتا ہے اس ڈیش کو بلیوٹ کہتے ہیں اس ڈیش کو چین میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے چینی لوگوں کے مطابق اس انڈے میں ہائی پروٹین ہوتا ہے انہیں کھانے سے انہیں بہت زیادہ طاقت ملتی ہے شارکو دوستو اس ڈیش کو چین اور جاپان میں بہت پسند کیا جاتا ہے شارکو دراصل مچھلی کی آنٹوں میں سے بنا جاتی ہے چین اور جاپان میں اس سے فرائی کر کے یا پھر چاول میں مکس کر کے کھایا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ مچھلی کی میٹ کی طرح ہوتا ہے یہ ڈیش جاپان اور چین میں اتنی فہمیس ہے کہ آپ کو کسی بھی جاپان یا چینی رسٹورنٹ میں بہ آسانی سے مل جائی گی آکٹوپس دوستو آکٹوپس ایک سمندری جانور ہے جو کہ سمندر کی گہرائی میں پائے جاتا ہے یہ دیکھنے میں عجیب و غریب نظر آتے ہیں لیکن چین کے لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دیکھیں کیسے یہ لوگ آکٹوپس پہلے گرم پانی میں عبال رہے ہیں اس کے بعد اس کا سوپ بنا کر پی رہے ہیں صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہ کئی دفعہ یہ تو زندہ آکٹوپس کھا جاتے ہیں جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا کئی دفعہ ان کے پلیٹ میں چھوٹا آکٹوپس زندہ ہی ہوتا ہے جس کو یہ بڑے مزے سے کھا جاتے ہیں اور اگر آکٹوپس بڑا ہو تو اس کو پہلے عبال لیتے ہیں اور ترہ ترہ کے مسالے ڈال لیتے ہیں اور بننے کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں دوستو یہ بات تو سمجھنا مشکل ہے یہاں یہاں کے لوگوں کا پیٹ وہ دوسرے ملکوں کے لوگوں سے الگ ہے کیسے یہ لوگ اس طرح کے کھانا کھا سکتے ہیں یہ واقعی میں انسان ہیں یا کچھ اور ہیں سنیک دوستو چین کے لوگ سامپ کو بھی بڑے مزے سے کھاتے ہیں چین میں سامپ کھانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ زہریلے سامپ کو کھاتے کیسے ہیں دوستو یہ سامپ کو پہلے پکڑتے ہیں اور پھر زندہ سامپ کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں جب سامپ پوری طرح سے اُبل جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے کھاتے ہیں کئی دفعہ مرہ ہوا سامپ بھی ہلتا ہے لیکن اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ بس مزے سے کھاتے رہتے ہیں چین کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سامپ کھانے سے جسم میں خون بڑتا ہے دوستو اس ڈش کو بنانے کے لئے ٹونہ نامی مچھلی کی آنکھ کو استعمال کیا جاتا ہے مچھلی کی آنکھ جس کو عموان پاکستانی مچھلی فروش نکال کر پھینک دیتے ہیں لیکن چینی لوگ ایسا بلکل بھی نہیں کرتے چین کے لوگ اس مچھلی کی آنکھ کو بوائل کر کے کھا جاتے ہیں اور یہ ڈش اب چینیوں کے من پسند ڈش میں سے ایک ہے دوستو آپ نے یہی سنا مگر مچھ دنیا کا خطرناک ترین اور خون خوار جانور ہے لیکن آج آپ کو پتا چلے گا کہ ان سے کہیں زیادہ خون خوار چینی لوگ ہیں یہ لوگ دیکھیں کیسے کروکوڈائل کو مار کر اس کا روست بنا کر کھا رہے ہیں تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ لوگ کروکوڈائل کی زبان تک بھی کھا جاتے ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جب کروکوڈائل کی دم کو ستل کر کھا جاتے ہیں تو اس کا کھانے میں اور ہی مزہ ہوتا ہے دوستو کیا آپ سوچ بھی سکتے تھے کوئی مگر مچھ کو مار کر کھا بھی سکتا ہے